السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں پیاری چھڑیا اور میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی جس کا نام ہے لومڑی اور چھالات مرغا تو پھر چلیے مل کر دیکھتے ہیں یہ پیاری سی کہانی آج تو بہت بھوک لگی ہے پیٹ میں چوہے دو رہے ہیں لگتا ہے کانے کے لیے کچھ ڈونڈنا پڑے گا ارے یہ کیا اس سامنے والے درخت پر تو ایک مرغا بیٹا ہوا ہے چلو اس مرغے کو بے وکوف بنا کر کا لیتا ہوں مزہ آ جائے گا مرغے بائی کیسے ہو میں ٹیک ہوں تم سناو میں بھی ٹیک ہوں اور میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کیا اچھی خبر ہے مجھے بھی تو پتا چلے نا خبر یہ ہے کہ تمام جانوروں کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج سے تمام جانور اور پرندے آپس میں دوست ہیں اور کوئی کسی کو نہیں کہے گا اس لیے تم بھی اب نیچے آ جاؤ کیونکہ اب ہم دوست ہیں واہ بائی یہ تو بہت اچھی خبر ہے تو پھر نیچے آو نا اکٹے کیلتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے لگتا ہے یہ مجھے بے وکوف بنا کر کانا چاہتا ہے رکو ابھی اس کو بگاتا ہوں ارے وہ دیکھو کچھ اور دوست بھی آ رہے ہیں کیلنے کے لیے ارے واہ کون ہے جو آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے شکاری کتے ہیں ارے مر گئے نہیں اب مجھے جانا ہوگا ارے کیا ہوا رکو تو سہی سب مل کر اکٹے کیلتے ہیں نا نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کتوں کو اس اچھی خبر کا پتا نہیں ہوگا اس لیے میں تو چلا پھر ملیں گے ہا 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 بڑا آیا تھا مجھے بے وکوف بنانے ہا 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 کیسے بھاگا دیا جی تو پیارے بچوں دیکھ آپ نے کہ کس طرح سے مرغے کی حاضر دماغی نے اس کی جان بچائی کہانی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں